ہلو ایوری ون میرے نام فیصل ندیم ہے اور میں آپ تمام لوگوں کو ہماری جو جوب انفرمیشن سے ریلیٹڈ سیریز ہے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج جس پرٹیکلر جوب کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے جناب ریسیپشنس کی جوب جی ہاں ریسیپشنس ایک بہت ہی کومن جوب ہے اور تقریباً تمام ارگنائزیشنز میں جو ہے وہ ریسیپشنس کی جوب لازمی ہوتی ہے یہ بہت ڈیمانڈنگ جوب ہے بہت کومن جوب ہے اور یہ ایک ایسی جوب ہے جس میں آپ کو زیادہ ایڈوکیشن کی کولیفیکیشن بھی نہیں چاہیے آج کی اس پرٹیکلر ویڈیو میں جو جو چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے جناب سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریسیپشنس کون ہوتا ہے ریسیپشنس کی کیا ڈیوٹیز اور ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں اور کون کون سی سکلز کون کون سی ایڈوکیشن یا کولیفیکیشن ریکوائیمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ اس پرٹیکلر جوب کے لیے اپلائے کر سکے اگر آپ انٹرسٹڈ ہے اس پرٹیکلر جوب میں تو ٹھیک ہے نا تو سب سے ایمپورٹن چیز میں آپ کو بتا دوں ریسیپشنس جو ہے وہ آپ کو ہوسپٹلز میں بھی ریکوائیڈ ہے ریسیپشنس آپ کو جو ہے وہ ہوتیلز میں بھی ریکوائیڈ ہے ریسیپشنس آپ کو آفیسز میں بھی ریکوائیڈ ہے اور بہت ساری ادھر ارگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹس یا کمپنیز ہے جہاں پہ آپ کو ریسیپشنس کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ بہت ہی کومن اور یہ ڈیمانڈ والی جوب ہے بیسیکلی ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے اگر ہم ڈسکس کریں جناب ریسیپشنس کے بارے میں کہ ریسیپشنس کون ہوتا ہے بیسیکلی ریسیپشنس ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ آرگنائزیشن یا کمپنی کے اندر جو ڈیفرنٹ گیسٹ ہیں یا وزیٹرز ہیں یا کسٹرمرز ہیں ان کو ویلکم کرتا ہے ڈیفرنٹ پون کالز کو ریسیف کرنا اور آپوائنمنٹ کو اسکیجول کرنا میٹنگ کو اسکیجول کرنا اور آپ کہہ سکتے ہیں آفیس یا آگنائزیشن کے اندر جو کمیونکیشن بیسیکلی انہوں فلو ہوتی ہے اپر منیجمنٹ تو لور منیجمنٹ یا فرم لور منیجمنٹ تو اپر منیجمنٹ ٹھیک ہے نا تو اس فلو کو منیج کرنا یہ کام بھی ایک ریسیپشنس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم بات کریں ریسیپشنس کی ورک پلیس کی پوزیشن کی تو آفیس یا ہوتیل یا ہوسپیٹلز کے فرنٹ ڈیسک پر جو ہے وہ ان کا تمام جو ہے وہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جہاں پر یہ ڈیفرنٹ لوگوں کو جیسے وزیٹرز ہو گئے ایمپلائز ہو گئے یا کسٹمرز ہو گئے یا اس کے علاوہ جو بھی انڈیویجلز ہیں ان کو انفرمیشن پروائیڈ کرنا ہوتا ہے بسیکلی اور ان کی جو کیوریز ہیں ان کی جو نیڈز ہیں ان کو ایڈرس کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ ایڈمنسٹریٹیو ٹاک جیسے کی انہوں ریکارڈ مینٹین کرنا اور پیپر بگ کو ہینڈل کرنا تو یہ تمام کام جو ہے وہ ایک ریسیپشنس کرتا ہے تو آئی ہوپ میں نے آپ کو ایک یو نو اوورویو دے دیا ہے ریسیپشنس کے بارے میں اگر ہم ریسیپشنس کی ڈیٹیل ڈیوٹیز اور ریسپونسیبیلٹیز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جناب وزیٹرز اینڈ گیسٹ سرویسز ریسیپشنس کو وزیٹرز کو فرینڈلی طریقے سے اور پروفیشنل طریقے سے جو ہے ویلکم کرنا ہوتا ہے ان کے سوال کے جواب دینے ہوتے ہیں ان کی کیوریز کو سال کرنا ہوتا ہے اور انہیں ان کی ڈیسٹینیشن تک گائیڈ کرنا ہوتا ہے اچھا اگر ہم بات کریں یہاں پر تو دیکھیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پر جو ہے وہ اس کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جنو نام سے آپ اس کو پروناونس کریں گے جسے اگر ہم بات کرتے ہیں ہسپٹلز میں تو یہاں پر وزیٹرز اور گیسٹ کی جگہ پیشنٹز ہوں گے ٹھیک ہے نا گائیڈ آپ اسی طریقے سے کریں گے اپنے ریسپشنس جوپ کی بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں آفیسز میں آپ کے پاس یہ کلائنٹس اور کسٹومر ہوں گے اور ہوتیل کے اندر آپ کے پاس یہ وزیٹرز اور گیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جو ہے وہ نام کا فرقوں کا خالی لیکن چیزیں سب آپ کی کام وغیرہ سب آپ کے سیم رہیں گے جیسے کہ آپ ہسپٹل کی ریسپشنس جوپ کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ڈاکٹر کا جو ہے وہ لیٹسے روم نمبر یہ ہے یہ ڈاکٹر اس فلور بیٹھا ہے اس ٹائم پر بیٹھا ہے اگر آپ ہوتیل کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو یہ بات بتائیں گے اپنے وزیٹر یا گیس کو کہ آپ کا جو ہے وہ روم نمبر جو ہے وہ یہاں پر ہے لیٹسے تھرڈ فلور پہ ہے فور ففٹی ون روم نمبر ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ گائیڈ کریں گے آفیس میں آپ گائیڈ کریں گے کہ بھائی سیلز اگزیکیٹیف کا جو آفیسر ہے لیٹسے کہ سیلز اگزیکیٹیف آفیسر جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پہ اس جگہ پر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طریقے سے آپ گائیڈ کریں گے ان کے یہ آورز ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کام سیم ہوگا خالی نام ڈیفرنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں جناب فون کالز کی ہینڈلنگ کی تو فون کالز کو ریسیو کرنا ان کو آگے فوروڈ کرنا اور امپورٹن میسیجز کو نوٹ کرنا ٹھیک ہے نا جیسے فور ایکزیمپل آہ لیٹسے کہ ایک آج جو ہے وہ ایک پرٹیکول ہے کہ انہوں ڈاکٹر نہیں ہے لیٹسے کہ آج جو ہے وہ میں کہتا ہوں کوئی بھی پرٹیکول ہے ڈاکٹر کے بات کر لیتے ہیں آج وہ کسی بھی وجہ سے نہیں آسکے انہوں نے فون پر انفارم کر دیا کہ آج میں نہیں آنگا تو آپ کو ایک شور کرنا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ کا فون آتا ہے ان پرٹیکول ہے ڈاکٹر کے بارے میں اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے تو آپ نے جو ہے وہ اپنے پاس تمام چیزوں کو نوٹ کر کے رکھنا ہے اور اگر فون آتا ہے تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ آج جو ہے وہ یہ ڈاکٹر نہیں بیٹھیں گے لہٰذا کل بیٹھیں گے یا پرسو بیٹھیں گے تو آپ نے جو ہے اس حساب سے ان کو گائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا سیمیلیلڈی دوسری جگہ پہ جیسے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہوتیلز ہو گئے یا آفیسز ہو گئے اگر وہاں پہ بھی اسی طریقے سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے جو ہے ریکارڈ کر کے رکھنا ہے اور اپنی جو بھی انفرمیشن آپ کے پاس ہے اسی طریقے سے آپ نے پروپرلی گائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اپوائنٹمنٹ اور ریزرویشن منیجمنٹ جیسے کہ کوئی بھی اپوائنٹمنٹ اور ریزرویشن لینا اس کو سکیزول کرنا اس کو کینسل کرنا اور اس کو کنفرم کرنا یہ بھی کام جو ہے وہ آپ کا ریسیپشنس کا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جناب فرنٹ ڈیسک منیجمنٹ تو ایز ایسیپشنسٹ آپ کو جو بھی ریسیپشنس ریلیٹڈ ایریا ہے اس کو کلین رکھنا ہوتا ہے اس کو آرگنائز رکھنا ہوتا ہے اور آفیس سپلائز جو ہیں ان کی انونٹری کو بھی آپ نے پروپر طریقے سے مینٹین رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے انفرمیشن پرویجن جیسے کہ انہوں وزیٹرز ہیں یا کوئی کسٹرمرز ہیں یا آپ کے کچھ کلائنٹس ہیں تو ان کو دیفرنٹ دیفرنٹ let's say کہ ارگنائزیشن کے بارے ہیں بتانا let's say you know ڈاکٹرز کے بارے ہیں بتا رہے ہیں اگر آپ you know as a hospital receptionist کام کر رہے ہیں then اگر آپ آفیس میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے services products کے بارے ہیں بتانا ہے similarly اگر آپ ہوتل میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس جو بھی آپ نے you know services ہیں جو بھی products ہیں جو بھی policies ہیں ان کے بارے میں صحیح طریقے سے اپنے you know customers کو information provide کرنا ہوتا ہے then اگر ہم بات کریں ہمارے پاس ہے جناب record کی maintenance let's say کہ you know آپ کا as a receptionist آپ نے جو ہے وہ جو بھی آپ کے پاس visitors آئے جو بھی phone calls آپ نے receive کی ٹھیک ہے نا ان کا record آپ کے پاس ہونا چاہیے اور جو بھی appointments آپ نے you know set کی ہیں ان کا پورا track record آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے so as a receptionist آپ کا یہ تمام you know آپ کے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے record کو اچھے طریقے سے maintain رکھنا ہے then ہمارے پاس ہے security and access control جیسے کہ اس کے اندر ہمارے پاس آ جائے گا جناب کے visitors کے identity اور you know access control کا دھیان رکھنا اور you know security procedures کو follow کرنا similarly اس کے بعد اگر ہم بات کریں administrative support کی بارے میں administrative support میں as a receptionist آپ کو جو ہے وہ آپ کے جو office staff ہے اس کو assist کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے documents کو scan کرنا ہے emails کو send کرنا ہے paper work جو بھی ہوتا ہے اس کو manage کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہمارے پاس ہے problem solving اس میں basic ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے visitors ہیں patients ہیں clients ہیں ان کی complaints ہیں اور جو بھی issues ان کو آ رہا ہے اس کو resolve کرنا یا اگر آپ سے resolve نہیں ہو سکتا تو you know آپ نے relevant staff members کو inform کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس particular problem کو resolve کریں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جناب multitasking جی ہاں receptionist کا یہ بہت important you know اس کی duty رہتی ہے کہ اس کو at a time different کام کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب more important چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے task کو prioritize کرنا ہوتا ہے let's say you know example دیتا ہوں آپ کو میں کہ let's say آپ as a hospital receptionist کام کر رہے ہیں اور ایک آپ کے پاس patient کا phone آتا ہے وہ آپ سے جو ہے وہ doctor کے بارے میں information لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ نے دیکھا کہ hospital کے اندر آپ کے سامنے جو ایک patient آیا جس کی حالت بہت خراب ہے بہت emergency situation میں ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جس you know patient سے آپ بات کر رہے ہیں آپ نے ان کو کہنا ہے کہ please آپ دو منٹ ویٹ کریں emergency situation ہے میں آپ کو دو منٹ میں آپ کی call پہ آپ کو جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ نے basically prioritize کرنا ہے کام کو آپ کو پتا ہے کہ emergency situation میں یہ patient جو ہے جو bed پہ لٹا وہ ہے اس کو بہت important ہے تو اب آپ نے جو ہے وہ اس کام کو روک دینا ہے آپ نے اس phone call کو جو ہے وہ دو منٹ کے لیے hold پہ رکھنا ہے اور آپ نے فوراں سے ان کو guide کرنا ہے کہ emergency room یہاں ہے آپ یہاں پہ فوراں چلے جائیں یا آپ نے doctor کو فوراں inform کرنا ہے کہ یہاں پہ emergency patient ہے ان کو یہ problem آ رہا ہے تو یہ والے doctor کے پاس جو ہے وہ آپ ان کو فوراں سے بولیں emergency room میں پہنچ جائیں تو یہ ایک طریقے سے آپ کو multitasking بھی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ جس میں نے آپ کو example دیا multitasking اور بزید different طریقے سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہے professional demeanor جس میں you know as a receptionist آپ کو جو ہے وہ professional appearance اور behavior کا خیال لکھنا پڑتا ہے اس کو maintain کر کے رکھنا پڑتا ہے جو کہ بہت important ہے اس particular job کے لئے اچھا جی duties and responsibilities کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں receptionist کی skills and qualification کے بارے میں جی ہاں سب سے پہلے اگر ہم skills کے بارے بات کر لیتے ہیں تو اگر ہم بات کریں receptionist کی تو excellent verbal اور written communication skills آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ جو بھی visitors ہیں جو بھی callers ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ effectively interact کر سکیں جو بھی آپ کے customers یا clients ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ interact کر سکیں ٹھیک ہے نا تو communication skills بہت verbal اور written دونوں بہت important ہے اس particular job کے لئے ٹھیک ہے نا اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہیں customer service skills جس میں جو بھی آپ کے visitors ہیں یا آپ کی پیشنٹس ہیں یا clients ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا friendly اور professional اور helpful behavior جو ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ان کے کوئی بھی questions ہیں یا ان کے concerns ہیں اس کو آپ نے جو ہے وہ effectively address کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں جناب تو ہمارے پاس ہیں organizational skills جس میں you know as a receptionist آپ کو جو ہے appointments کو schedule کرنا records کو maintain کرنا اور office supplies کو manage کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا then ہمارے پاس جو ہے وہ multitasking ability ہے جس کو ہم نے جو ہے وہ discuss بھی کیا تھا duties and responsibilities کے section میں ٹھیک ہے نا اس میں basically آپ کو ایک time پر کئی task کو manage کرنا ہوتا ہے لہٰذا as a receptionist یہ بہت important skill ہے جو کہ آپ کو آنی چاہیے جی ہاں then ہمارے پاس جو ہے وہ computer skills ہے جیسے کہ basic computer skills ہو گئی email یا you know microsoft word اس کو process کرنا ٹھیک ہے نا اور spreadsheet ہو گئی software different you know companies میں ہوتے ہیں different organizations میں ہوتے ہیں تو آپ کو ان پر کام کرنا آنا چاہیے تو basic computer skills آپ کے پاس ہوں گی تو آپ جو بہت easily جو ہے وہ تمام جو بھی computer سے related کام ہیں اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کے پاس basic computer skills جو ہے وہ ہونی چاہیے then آپ کو you know problem solving skills بھی ہونی چاہیے جیسے کہ you know اگر آپ کو let's say کہ کوئی visitor ہے یا کوئی patient ہے یا کوئی client ہے ان کو کوئی بھی problem آتا ہے تو آپ نے اس کو سمجھ کر ان کے جو بھی problem ہے اس کو solve کرنا یہ بھی جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے نا basically you know as a receptionist آپ کے پاس problem solving skills بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں education qualification کی تو دیکھیں receptionist کی جو position ہوتی ہے اس کے لیے کچھ organizations جو ہے وہ minimum high school diploma یا you know equivalent qualification مانگتی ہیں لیکن کچھ large organization companies ہوتی ہیں کیونکہ specialized roles کے لیے associate degrees یا you know higher education والوں کو بھی require کر سکتی ہیں تو mainly mainly آپ کو کوئی اس میں qualification نہیں چاہیے ہوتی جو بہت زیادہ large organizations ہوتی ہیں وہ شاید جو ہے وہ آپ سے education qualification مانگ لیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کو receptionist کی job پہ ایک ایسے qualified بندے کو بٹھانا چاہیے as compared to زیادہ تر میں نہ کہتا ہے کہ یہ common job ہے تو یہاں پہ let's say 85% آپ کا کام ہو جاتا ہے education qualification زیادہ آپ کو نہیں چاہیے ہوتی جس ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں experience کی تو entry level receptionist کی job کی لیے work experience کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن previous receptionist یا customer service experience اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ prefer کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں جناب language proficiency کی تو یہ ایسی jobs کے لیے زیادہ تر رہتا ہے جہاں پہ آپ نے کسی جگہ پہ اپلائے کیا جہاں پہ جہاں جو بھی customers ہوں جو بھی clients ہوں جو جانتے ہوں گے تو اگر ایسا ہے اگر آپ دوبائی میں کام کر رہے ہیں تو انگلش آپ کو آنی چاہیے آپ اردو آنی چاہیے آپ اراب آنی چاہیے آپ ہندی آنی چاہیے زیادہ تر لوگ یہ رہتے ہیں تو یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ملٹیپل لینگویج میں آنی چاہیے تو زیادہ تر آپ باہر کی طرف جاتے ہیں ریسیپشنس کی جوب کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ ریسیپشنس رہتی ہے اور جو بھی یوں کمپنی کا ڈریس کوڈ ہے آپ نے اس حساب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا تو آپ لوگوں کے لئے میں نے اس کو ایڈ کر دیا یہاں پر لیکن زیادہ تر جوب جو ریسیپشنس کی ہوتی ہیں اس کے اندر نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہے تو آپ کو خود ٹرین کر دیتے ہیں تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو ریسیپشنس کی جوب سے ریلیٹڈ آئی ہوپ آپ کو آلز کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی اور یہ آپ لوگوں کے لئے یوسفل بھی ثابت ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل نالش آپ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے پاس مزید جو جو ہیں آپ لوگ کے لئے ہم ان کو اپنے نیکس ویڈیو میں ایکسپلور کریں گے اور آپ کے ساتھ ان کی ان فارمیشن بھی شیئر کریں گے تو میک شور کریں گا ہمارے چینل نالش ٹوپر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو بھی کی ویڈیو آ سکتی ہے تو اس کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنا بہت خیال لکھے گا مجھے دعاوں میں ضرور یا دکھے گا نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ فیس